السلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تھرڈ سمیشر اور ففت سمیشر کی اگزامنیشن کے ریلیڈ اپ ڈیٹس دوں گا چاہے وہ انٹرنل ہوئے ایکٹرنل دونوں کے اپ ڈیٹس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بات کرے تھرڈ سمیشر انٹرنل اگزامنیشن کی تو یہ آپ کو پاتا ہی ہے کہ ابھی ان کے اگزامنیشن ان پروگریس ہے ابھی ان کے اگزامنیشن چل رہے ہیں انٹرنل کے اور ایک چیز اور یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی اگزامنیشن چاہے وہ تھرڈ سمیشر اور ففت سمیشر یا کوئی بھی سمیشر ہو ان کے اگزامنیشن آف لائن ہی ہوں گے خالی یہ کلاس وقت جو ہے آن لائن چل رہی ہے باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آف لائن ہو ہی رہی ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرنل کی تھرڈ سمیشر جو بیچ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو ہے این ای پی کا ان کا ایکسٹرنل اگزامن کب ہوگا جنوری یا فیبری کے منط میں ان کا ایکسیمنیشن ہونے ہی والا ہے ٹھیک ہے جن ٹو فیب میں ان کا ایکسیمنیشن کنڈیکٹ ہو جائے گا تھرڈ سمیشر بیچ ٹوانٹی ٹو کا بات کرتے ہیں تھرڈ سمیشر بیچ ساری ففت سمیشر بیچ ٹوانٹی ٹوانٹی ون کا یعنی کیا یا پھر جو بیک لوگ بیچ ہے جو آبارا ففت سمیشر ابھی چل رہا ہے تو ان کا ایکسیمنیشن کب ہوگا ٹھیک ہے تو 50 سمیشن کا انٹرنل ابھی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ان کے سیلیبس ہی کور ہو رہا ہے حالانکہ آلموسٹ بہت سارے نے کور بھی کر لیا ہے لیکن کچھ ابھی ایسے سبجیکٹ سے کچھ ابھی ایسے بھی کولٹ سے جہاں پہ سیلیبس ابھی کمپلیٹ ہو ہی رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت انٹرنل کنڈیٹ کرنا اتنا ملب پوسیبل نہیں ہے اب می بھی اگر 15 دیسمبر تک بھی سیلیبس کمپلیٹ ہو گیا نا تو می بھی اس کے بعد ونٹر ویکیشن بھی آ جائیں گے تو مجھے نہیں رکھتا کہ یہ پوسیبل ہوگا تو انٹرنل آپ کے جو چاندز ہیں وہ ونٹر ویکیشن کے بعد یعنی کی 14 فیب سے آپ کا کلاس ورک ہوتا ہے آفٹر ونٹر ویکیشن اوپن تو 14 فیب کے بعد سے یہاں پہ آپ کا انٹرنل کنڈیکٹر ہونا سٹارٹ بھی ہو جائے گا موسٹ پروبولی می بھی اب آپ کے سیلیبس انہی دنوں بھی کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ڈیسیمبر میں بھی آپ کے پوسیبل ہے کہ آپ کے جو ہے کنڈیکٹ ہو جائے انٹرنل تو اس طریقے ایسا نہیں کہ ایمپوسیبل ہی ہے پوسیبل ہے اگر آپ کا سیلیبس کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد بات آتی ہے ایکٹرنل کی اب ایکٹرنل تو بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے ونٹرز کا ففتی سمیشن کا ایکٹرنل ونٹرز میں پوسیبل ہے ہی نہیں یہ آپ یاد رکھنا ففتی سمیشن ایکٹرنل ہو جائے گا مارچ میں کنڈیکٹ ڈیفنیٹلی ٹھیک ہے تو ففتی سمیشن کا ایکٹرنل ڈیفنیٹلی مارچ میں ہی کنڈیکٹ ہو جائے گا مطلب ونٹرز میں آپ کا پوسیبل ہی نہیں ہے اگر آپ کا انٹرنل ڈیسیمبر میں ہی ہو گیا نا تب بھی آپ کا ایکٹرنل ونٹر میں کنڈیکٹ نہیں ہوگا ونٹر کے بعد ہو جائے گا کنڈیکٹ یہ جواب یہ آپ یاد رکھنا ہے تو مجھے اتنا اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر آپ کو کوئی اور کنفیوجن ہے تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں بتا بھی سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اسلام علیکل سٹوڈنٹس بلیس